ناظرین کی خدمت میں سلام و آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاف لداخ آج سو موار ہے ستمبر کی نو اور ربیل اول کے پانچ تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید آشم رزوی حاضر خدمت ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائی صاف لداخ محکم سوشل ویل فیر لداخ کے انگنواری ورکرز اور ہلپرز نے آج لہور کرگل اصلاح میں احتجاج کیے جس میں کثیر تعداد میں انگنواری ورکروں اور ہلپروں نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق یوٹی لداخ میں آنگنواری ورکرز اور ہلپرز نے ایک بار پھر اپنا احتجاج درش کرتے ہوئے صبح دس بجے سے چار بجے تک درنے پر بیٹھے اس دوران وہ اپنے ماہانہ مشاعرہ میں اضافے اور سٹیٹ شیئر کو واگزار کرنے کی مانگ کر رہے تھے ادھر زلہ کرگل میں سنکڑوں ورکرز اور ہلپرز نے بلبل باغ میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاجی درنا دیا جس دوران وہ زلہ انتظامیہ اور یوٹی انتظامیہ سے ان کی مطالبات کو پورا کرنے پر زور دے رہے تھے دوسری جانب لحث موصلہ خبروں کے مطابق کثیر تعداد میں آنگنواری ورکرز اور ہلپرز نے اپنے مانگوں کو لے کر درنا دیا اور یوٹی انتظامیہ سے ان کے مسائل کو فوری طور حل کرنے پر زور دیا احتجاج میں شامل آنگنواری ورکرز اور ہلپرز سٹیٹ شیئر اور یوٹی شیئر میں اضافے کی مانگ کر رہے تھے یاد رہے اسے قبل بھی کئی بار آنگنواری ورکرز اور ہلپرز اپنے مانگوں کو لے کر احتجاج کیے ہیں تاہم بقول آنگنواری ورکرز ان کے مانگوں کی یوٹی انتظامیہ نے انسونی کی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے کانفرنس حال برو میں زلزلہ اور کلاؤڈ برس پر ایک ایزرسائز کا انقاط کیا اس مشق میں اسسسٹن کمانڈن تیرہویں بٹالین انڈی آریف جاوید اقبال انڈی آریف لدیانہ کے سینر افسران کے ساتھ ایکزیکیٹی انجنر آر ان بی کرگل صادق علی ہیڈکوارٹر اسٹنٹو ڈیپٹی کمیجنر آریف آئی اقبال اور دیگر متعلقہ افسران و آہلکاروں نے شرکت کی اسسسٹن کمانڈن نے انڈی آریف کے کامکاج اور ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیل سے جانکاری فراہم کی جو کسی بھی واقعی آفت سے محصر طریقے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں شک کا مقصد مقامی کمیونٹیز اور ایداروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے میں ایک قلیدی پہل کے طور پر لوگوں کو باخبر کرنا تھا ڈسٹرک پروگرام آفسر آئی سی ڈی ایس لے کے میٹنگ حال میں لٹریسی کے بینالغوامی دن من آیا گیا تغریب میں غلام مہددین وانی ڈسٹرک پروگرام آفسر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی پروگرام کے آغاز میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انسپیکٹر چھوان نمگل جو حال ہی میں ایک بچاؤ کاروائی کے دوران جان سے ہاتھ دو بیٹے تھے کہ آتما کی شانتی کے لیے خصوصی دعا کی اور لوہقین کو تازیت پیش کی تغریب کے دوران ڈسٹرک پروگرام آفسر اور چائل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفسر نے کثیر لسانی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے بینالغوامی یوم خاندگی کے اہمیت پر روشنی ڈالی تغریب میں تمام سی ڈی پی اوز سپروائزارز اور آئی سی ڈی ایس کے عاملے آنگنواری ورکرز اور ہلپرز نے شرکت کی ادار زلے کرگل میں بھی بینالغوامی یوم خاندگی کے موقع پر آئی سی ڈی ایس مشن شکتی کرگل نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پہل کے بینر تلے گزشتہ روز گورمنٹ میڈل سکول ٹرسپون میں ایک تغریب کا احتمام کیا اس تغریب کا مقصد خواندگی اور معاشرے کے تمام طبقات خاص طور خواتین اور بچوں میں تعلیم کی اہمیت کو فروغ دینا تھا مقررین نے نوجوان بچوں خواتین اور کمیونٹی کے دیگر افراد میں تعلیم کی ضرورت پر زور دیا پانچویں عالم خانہ بدوش گیمز کا مقابلہ گزشتہ روز قذاقستان میں شروع ہوا جو پندرہ ستمبر تک جاری رہیں گے اس ٹورنمنٹ میں لداخ کے روایتی تیراندازی ٹیم ملک کی نمائندی کرتے ہوئے دنیا کی بہترین ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرے گی اس سال کے کھیلوں میں بیانمی ممالک کے چار ہزار ایتھلیٹس مختلف شعبوں میں حصہ لے رہے ہیں روایتی کھیل تیراندازی میں ایک سو بیس کھلاڑی تین الگ الگ فاصلوں ستر میٹر سٹ میٹر اور تیز میٹر پر امنی مہارت کا مظاہرہ کرے گی افتدائی تغریب میں کھیلوں کے ورسے اور ثقافتی احمد کا جشن دیکھنے کو ملا ہندوستانی ٹیم اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے اور عالمی خانہ بدوش کھیلوں میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہے اب پیشے قومی اور بینالغوامی خبریں سپریم کورڈ نے مغرب بنگال حکومت کو کولکتہ کے آر جکر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں مناصف حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے اور احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کو منگل کی شام پانچ بجے تک اپنے کام پر واپس لوٹ آنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس جے بی پارڈی والا اور منوش مشرا کی بینج نے ناؤ آگس کو اس کالیج کی اکتیس سالہ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر کی مبینہ عظمت دری اور قتل کے معاملے میں تحقیقات کی پیشرف کی تفصیلات اور دیگر پہلوں پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا بینج نے مغرب بنگال کے ڈاکٹروں کو جو مبینہ عظمت دری اور قتل کے خلاف ایک ماہ سے مسلسل ہٹال پر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کل شام پانچ بجے تک اپنی اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائے بسورت دیگر ریاستی حکومت ان کے خلاف تعدیبی کاروائی شروع کر سکتی ہے اس وارننگ کے ساتھ میں نے ہر تعلی ڈاکٹروں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ دست ستمبر کو شام پانچ بجے یا اس سے پہلے ڈیوٹی پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی جائے گی شام کی سرکاری خبر رسان ایجنسی سانہ نے قومی اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ رات شیونی دہشتگردوں کے حملوں میں اب تک تنتالیس شہری شہید ہو چکے ہیں غاسب شیونی حکومت میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب شام کے تین علاقوں ترتوس، مسیحف اور حمص پر متعدد بار بمباری کی ہے عبرانی میڈیا نے مذکرہ حملوں کو غیر معمولی اور حالیہ چند برسوں کے شدید ترین حملے قرار دیا ہے اطلاعات ہیں کہ شیونی دشمن نے شام کی تاریخی شہر مسیحف کے مضافات میں واقع ایک سائنسی تحقیقاتی مرکز کو کئی مرحلوں میں نشانہ بنایا ہے شام کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ابنی تازہ ترین جاری حد میں تک سیونی ٹولے شام کے مرکزی علاقوں کو پندرہ مرتبہ نشانہ بنا چکا ہے سیرن یومن رائٹس واش کے نام سے مشہور گروپ نے کم از کم پاش مقامات کو نشانے بنائے جانے کی خبر دی ہے شام کے فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیونی ٹولے نے شمال مغربی لبنان سے شام کے وستی علاقے کے متعدد فوجی مراقص پر بمباری کی ہے شام کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابعہ ہما شہر کے مضافاتی علاقے حیر عباس پر بھی سیونی دشمن نے بمباری کی ہے جس کے بعض علاقے میں وسیع پیمانے پر آب بڑک اٹھی ہے یہ تھے اب تک کی خبریں ہی سیکھ ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں